مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں اہل حق علماء کیا کہتے ہیں علماء میں اکثر لوگ مولانا صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں استغفراللہ دیکھو مولانا میں نہیں کہتا مولانا سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بعض چیزوں میں ہمیں بھی اختلاف ہے ہمارے بڑوں کو کچھ چیزوں میں وہ تو علماء کا ہوتا ہے لیکن چند چیزوں میں اختلاف کی بیس پہ کسی کے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہم نے دیکھا ہے جن کو ان سے اشکالات ہیں تو وہ ایسے بہت ہی غلط قسم کی الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سو فیصد غلط ہے اللہ نے ان سے جو دین کا کام لیا ہے ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے تو اگر آپ کو ان کی کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ کہہ دیں بھائی میں اس چیز میں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے بس ختم ہو گئی بات تو یہ کیا کہ کوئی بندہ ہی اگر غلط ہونا تو تو آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں کوئی آدمی غلط ہے جیسے ہمارے جو سابق تھے پرانے جن کا میں نام بار بار لیتا رہتا ہوں مثال میں اب اگر وہ دو چار غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہمارے سابق صدر جو تھے پرانے جو بہت کامیاب صدر تھے آپ نے دیکھا وہ کسی غریب کو روٹی کھلا رہے ہیں تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت اللہ نے حضرت کو نواز ہے اب بولو کہ بھائی کروڑوں کے موسے نوالا چھینہ ہے تو دو چار کو اگر انہی سے چھین کے ادھر پارسل کر دیا تو کیا ہو گیا دو چار کو تو سب ہی کھلائی دیتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے بارے میں آپ بحث کر رہے ہیں وہ آدمی ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اگر آدمی ٹھیک ہے تو طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں اتنی غلط زبان استعمال کرنا جو لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا یہ آپ اپنے عامال کو برباد کر رہے ہو تو اللہ نے ان سے بہت زیادہ اصلح کا کام لیا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو ہم نے ہر غلط کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہوں تو ہم یہ کہیں وہ صحیح کر رہے ہیں تو بعض چیزوں سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو اور وہ اختلاف صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے بس چاہیے تھا آپ اپنی رائے پیش کر دیں بلکل ایسے ہے دیکھو جب آپ کو کسی سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا جائز عقیدت ہو اندھی نہ ہو جیسے اپنے والدین سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو ان کی اگر خامیاں بھی کچھ سامنے آتی ہیں تو ان پہ تنقید کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے تو جتنے بڑے بزرگ ہیں علماء ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا کریں سمجھ رہے ہیں نا یہ روحانی باپ ہی ہوتے ہیں تو جب ان سے اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ڈیفائن کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی محلے پڑوس میں کوئی ایسے کوئی لڑکا ہے جس کے بارے میں آپ یہ تفسرہ کر رہے ہو یا کوئی بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ تفسرہ کر رہے ہو تو ان کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی سے اللہ نے بہت کام لیا ہو تو بڑاپے میں پھر آزمائشیں آتی ہیں بعض دفعہ دنیا میں پھل نہیں ملتا ایسے لوگوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ اس عمر میں ان کو بہت سکون دیتے راحت پہنچاتے تو ماضی میں تو لوگوں نے بڑی واوا کی ہے ان کی اب اس عمر کے حصے میں جب وہ بیمار بھی رہنے لگے ہیں کمزور بھی ہو گئے ہیں ان کو نیگٹیف کمنٹ کے ذریعے ٹینشن دینا پریشان کرنا ان کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا ان کی تو اس ٹینشنوں سے کچھ خطائیں ہوں گی تو اللہ ماف کر دے گا لیکن جو اس طرح کرنے والے ہیں وہ اپنے لئے کوئی اچھا نہیں کر رہے وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں آپ اگر عمران خان کے حق میں کوئی بات کرو گے تو آپ کو دوسری پارٹیاں ماف نہیں کریں گی آپ اگر دوسری پارٹی کی حق میں بات کرو گے تو پی ٹی آئی والے آپ کو ماف نہیں کریں گے تو میں بار بار کہتا ہوں اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو یہ کل اپنے وسیطر مفاد میں ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے آج اگر ان کا مفاد ہو جائے کسی دوسری لیڈر سے تو یہ آج دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں تو سب کی نظر میں ایک دوسرے چور ہیں سارے سیاسی لیڈروں کی نظر میں سب کرپٹ ہیں لیکن جب ان کے ایک دوسرے سے مفاد ہوتے ہیں تو یہ مل بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے گلے مل رہے ہوں گے اور آپ کے اندر نفرتیں انہوں نے پیدا کر دی ہوں گی تو آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو گالیاں اور ان کو اپنے عقیدت میں آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ بھائی وہ بھی تو آپ کے بزرگ ہیں نا آپ اگر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنا لیڈر مانتے ہو تو مذہبی رہنماوں کو بھی تو اپنا لیڈر مانو بھائی تو آپ مخالفت میں حس تجابز بولو نا مت کریں کسی خاص جماعت کے بارے میں نہیں کہہ رہا سب کا یہی حال ہے کسی کی رائے ہے کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا یہ سیاسی لیڈر ہیں اتنے دودھ کے دھلوے میں کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں صحیح ہے نا نہ اتنے نیک ہوتے ہیں نہ اتنے برے ہوتے ہیں جتنا دوسرے ان کو بول رہے ہوتے ہیں دوسرا اگر بول رہا ہے کہ یہ سیاسی میں جو اپوزیشن میں ہے یہ بہت برا ہے تو سمجھ لو کہ اتنا نہیں ہے تھوڑا سا کم کر لو اس سے کیونکہ اس نے تو بولنا ہے برا ہے ان کو تو ووٹ چاہیے اور اپنے کار کو نگر بول رہے ہیں ہمارے لیڈر اتنے اچھے ہیں تو اتنے وہ بھی نہیں ہے تھوڑا سا کم کر لو ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ تو اس سیاسی جماعت کے آدمی آپ نے تو تعریف کرنی ہے تھوڑا سا کیا کر لو کم کر لو اتنے بھی اچھے نہیں ہیں تھوڑا سا کم کر لو اور سامنے والا اتنا برا نہیں ہے اس کو بھی تھوڑا سا بھولو بھائی کم کر لو تو بس یہ پولیسی پہ چلا کریں اچھا بھائی کیا مان